اسلام آباد میں احتجاز کی آرپے شرپسند افغانیوں کے اعترافی بیانات منظر عام پر پورام احتجاز کا لبادہ اور ہے شرپسند بلوائیوں نے ریاست کے خلاف تمام حدود پار کر دیں شرپسند عبدالقادر کا کہنا ہے کہ پشاور میں جاویت نام شخص نے پانچ ہزار روپے دے کر جلسے میں توڑ پھوٹ اور گاڑیوں کو آگ لگانے کا کہا ایک اور افغان شرپسند امانت خان نے بھی بی ٹی آئی سے پیسے لے کر پرتشدد کاربائیوں کا اعتراف کیا ہے افغان شرپسند مدسر نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں آگ لگانے کی پیسے دیئے اب تھانے میں ہوں مگر زمانت کرانے کوئی بھی نہیں آ رہا نور الدین نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے دو تین ہزار روپے دیئے اور کہا کہ احتجاز کے دوران گاڑیوں کو آگ لگانی ہے افغان بھائی پی ٹی آئی سے پیسے لے کر پرتشدد کاربائیوں میں ملوث ہونے سے دور رہیں پاک افغان بورڈر نوشکی غزنالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جاریت ناکام افغان فورسز کے جانب سے پاکستان کی پوسٹوں پر بلا اشتیال فائرین پاکستان کی بھرپور جوابی کاربائی افغان چوکیوں کو نشانہ بنا کر بھاری نقصان پہنچایا پاکستانی فورسز کے بار کی مرمت کے دوران جاریت ہوئی سیکیورٹی زرائے کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنی علاقہ سالمیت پر کوئی کاربائی برداشت نہیں کریں گی افغانستان کی جاریت کا موت اور جواب دیا گیا پاکستان کی جانب سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مصر اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا سعودی عرب کا آلہ سطح کا وفق دو روزہ دورے پر آج شام اسلام آباد پہنچے گا زرائے کے مطابق سعودی وفق صدر مبلکت عاصف علی زرداری وزریعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم انیر سے ملاقات کرے گا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کئی ایم او یوز سائن ہوں گے سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں پانچ عرب ڈالرز کے سرمایہ کاری متوقع ہے بجلی شعبے کی اصلاحات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں وزریعظم شہباز شریف کا کابینا کمیٹی برائے طوالائی کے اجلاس سے خطاب بجلی شعبے میں چوری اور نقصانات کم کرنے کی اقدامات کی ہدایت بجلی شعبے میں ملوث تقسیم کار کامپنیز کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کا حکم اصلاحات اور چوری کے صدباب کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنانے کی بھی ہدایت بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پیر مارکیٹ بنانے کی منظوری انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ کو کمپنیز ایکٹ کے تحت ریجسٹر کیا جائے گا ادارے کی ذریع پاکستان نے بجلی کی موثر اور شفاف مصابقتی مارکیٹ کائن کی جائے گی بجلی سارفین کے لیے اچھی خبر کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ کم کرنے کی جانب اہم پیشرف ذرائع کے مطابق پانچ آئی ٹی پیز نے کیپیسٹی پیمنٹ کے معاہدے ختم کرنے کی دستاویزات پر دستا خط کر دیے معاہدے سے بجلی سارفین کو پینسٹ پیسیفی یونٹ ریلیف کا امکان ہے پانچوں آئی ٹی پیز نے چالیس آرب روپے کی سود کی رقم کو بھی ختم کر دیا حکومت دوسرے محلے میں مزید اٹھارہ آئی ٹی پیز سے بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے بلوچستان اس امیلی پیپلز پارٹی کے ایم پی اے عبید اللہ گوریچ نا اہل قرار ٹرائبیونل کا پی بی چوالیس کے سولہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس عبداللہ بلوچ پر مشتمل ٹرائبیونل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیشنل پارٹی کے امیدوار عطا محمد بنگلزئی نے عبید اللہ گوریچ کے خلاف انتخابی عذرداری دائر کی تھی سندھ کے چھبیس ازلامی خالی بلدیاتی نشستوں کی زمینی انتخابات الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ آج سے شروع کاغذات نامزدگی گیارہ اکتوبر تک جمع کرائے جا سکیں گے زمینی الیکشنز کے لئے پولنگ چودہ نویمبر کو ہوگی اسلام آباد کے تینوں حلقوں کی ٹرائبیونل منتقلی کی درخواست پر سمات وکیل فیصل چودری کا چیف ایلیکشن کمیشنر اور دیگر میمبران سے سخت جملوں کا تبادلہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں چیف ایلیکشن کمیشنر کا فیصل چودری سے مقالمہ آپ اپنی آواز نیچی رکھ کر بات کریں آپ ہماری درخواست کا فیصلہ کر دیں ہم یہاں بے عزت ہونے نہیں آئے فیصل چودری کا جواب کرپشن سکینڈل میں نیپ نہور کی اہم ریکاوری ترجمان نیپ کا کہنا ہے کہ ریکاوری سابق وزریعال پنجاب چودری پرویز علاہی اور دیگر کے خلاف تعمیراتی ٹھیکوں میں کیک بیکس کیس میں ہوئی ہے ڈیپیٹی چیرمنڈ نیپ سوہیل ناصر نے تین کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ مالیت کا چیک پنجاب حکومت کی حوالے کیا ایک کروڑ بہتر لاکھ روپے سابق چیف فائننشل آفیسر اکرام نویت سے پلی بارگین سے وصول کیے گئے نیپ کی جانب سے چلوائی گئے خبریں من گھڑت اور جھوٹی ہیں مرکز سدر پی ٹی آئی چودری پرویز علاہی کا کہنا ہے کہ سیکڑوں سرکاری ملازمین کو اخوا کر کے مار پیٹ سے پلی بارگین کی گئی انہوں نے جو پیسے دیئے ان کو میرے ساتھ خواہ خواہ منصر کیا جا رہے یہ سارا جھوٹ کا پولندہ ہے نہ میں نے کرپشن کی اور نہ میں نے کوئی پلی بارگین کی ہے وزیراعلا خیبر پفتنخواہ کا زیلہ خیبر میں توفانی بارشوں سے جامبہ کھونے والے تین بچوں کے خاندانوں کے لیے مالی معاوینت کا اعلان علی امین گنڈا پورٹ نے کہا کہ سوگوار خاندانوں کی غم میں برابر کے شریک ہے متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا متاثرین کی ہر ممکن معاوینت کی جائے گی مزر اطلاع پنجواب ازمہ بخاری کا مزمیل اسلم کے بیان پر رد عمل کہا کہ بھائی آپ لوگ یہ کر کیسے لیتے ہیں کی پی کی حکومت کے پاس روٹی سستی کرنے کا میکنزم تک نہیں پنجواب کا کسان مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہے راورپنڈی میں ڈینگی مچھر بے کابو زلہ بھر میں ڈینگی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ڈینگی وائرس سے زندگی کی بازی ہاتھنے والوں کی تعداد دس ہو گئی چھبیس سالہ رکیہ نے ہولی فراملی ہسپیٹل میں دم توڑا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو چونتیس افراد میں ڈینگی پوزیٹیف ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اسلام علیکم پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں مہا اقبال ہیٹلائنس آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کا عالی سطح کا وفق دو روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچ رہا ہے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں پانچ عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا امکان ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان متعدد شعبوں میں اہم معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے سعودی وفق کی قیادت سعودی وزیرے سرمایہ کاری کریں گے جس میں بڑے سرمایہ کاری بھی شامل ہوں گے سعودی وفق صدر آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سمیت دیگر حکومتی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرے گا بجلی سارفین پر کپیسٹی پیمنٹ کی بوجھ کو کم کرنے کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے پانچ آئی پی پیسٹ نے کپیسٹی پیمنٹ کے معاہدے ختم کرنے کے دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں چین کی وزیراعظم کا متوقع دور پاکستان پر ڈیٹ ری پروفائلنگ کے ایم او یوز پر دستخط خیبر پختنخواہ ہاؤس میں توڑ پھوڑ وفاق پر حملہ ہے مشہر اطلاعات خیبر پختنخواہ بیریسٹر سیف کہتے ہیں کہ کابینہ رکن ملک لیاقت ایم پی اے انور زیب خان کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے ہماری ریسکیو اور پولیس احلکاروں کو بھی غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے بانی پی ٹائی کی صحت کے حوالے سے تشویش ناک خبریں موصول ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہم ریاست جبر کے خلاف تمام قانونی اور سیاسی پلیٹ فارمز پر لڑیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے غیر قانونی طور پر اختیارات کے استعمال کے مرتقی بحل قانون کو کسی بھی صورت معاف نہیں کریں گے خیب پختنخواہ ہاؤس کو سیل کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے کیپی کے ہاؤس کو سیل کر کے سرکاری گاریاں تحویل پر لینے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے درخواست میں آئی جی سیکریٹری قانون داخلہ ڈی جی رینجرز ڈی جی ایف آئی اے اور سی ڈی اے کو فریق بنایا گیا ہے خیب پختنخواہ ہاؤس کو سیل کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے کیپی کے ہاؤس کو سیل کر کے سرکاری گاریاں تحویل میں لینے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا جائے درخواست میں آئی جی سیکریٹری قانون داخلہ ڈی جی رینجرز ڈی جی ایف آئی اے اور سی ڈی اے کو فریق بنایا گیا ہے آئینی ترمیم پر عوامی رائے لینے کا حکم دینے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے ممکنہ آئینی ترمیم کے خلاف رٹھ دائر کی ہے اور آئینی ترمیم کے مساویدوں کو منظر عام پر لانے کی استعداد بھی کی گئی ہے آئینی ترمیم پر عوامی رائے لینے کا حکم دینے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے ممکنہ آئینی ترمیم کے خلاف رٹھ دائر کی درخواست میں آئینی ترمیم کے مساویدوں کو منظر عام پر لانے کی استعداد کی ہے پشاور ہائی کورٹ اور خیبر ڈسٹریٹ کورٹ کے کلادم پی ٹی ایم سے متعلق درخواستوں پر فیصلے جاری کلادم ہونے پر پی ٹی ایم کی ہر سرگرمی پر قانونی طور پر پابندی آئیت کی گئی ہے کلادم تنظیم پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کارروائی قانونی طور پر جائز ہے پی ٹی ایم اورگنائزز اور مقامی کوکی خیل قبائلی رہنماؤں کو زمین سے مداخلت سے روک دیا گیا ہے پولس کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کارروائی کی اجازت دے دی گئی پشاور ہائی کورٹ کے جارب سے کیس کی سمات پندرہ اکتوبر در ملتوی کی گئی ہے